اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکلی ٹھیک ہوں گے اللہ فاق آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے مماریوں اور پہشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو ابھی ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم اور لنچ میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور گھو بی کی سبسی تو مجھے بہت سارے کومنٹس آتے ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ سبزیاں بہت کم بنتی ہیں اور ہمیشہ چکن میٹ نہیں کرتی ولاگس نہیں بناتی اس لئے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ سبزیاں جو ہے وہ بنانی آتی ہیں اور جب بھی ماما کوئی نیو ریسپی بناتی ہیں تو تب میں وہ شیئر کرتی ہوں یوٹیوب پہ آج تو ہم یہ سبزی ہانڈی میں بنا رہے ہیں اور ہانڈی میں کھانا بنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بلکل ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور حالکہ یہ سٹوف پہ ہی ہم بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹیسٹ بلکل ڈیفرنس آ جاتا ہے تو آج سیٹرڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے کا دن تو ویسے بھی مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں اوپر سے ہالیڈیز بھی گزری تھیں اور سارا کام جو ہے انہیں نے سیٹرڈے پہ ہی ڈال دیا ویسے ارحم تو پڑھ رہا تھا چھٹیوں میں بھی صرف ون آور کے لیے اور شکر ہے وہ پڑھ رہا تھا لیکن آیان بلکل بھی نہیں پڑھتا وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں اسے ہمیشہ فورس کرتی ہوں کہ تم پڑھ ہو اور جب پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہی 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 ہا ہا یہی سب کچھ اس کا چلتا رہتا ہے ہستا رہتا ہے بہت زیادہ مجھے تنگ کرتا ہے پتہ نہیں میں اس کا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اور ماما تو خیر کہہ رہی تھی کہ ڈیوشن لگوا لوں گی لیکن میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا کہ یہ یوسٹو ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے لگ جائے گا میرے ساتھ لیکن میں شاید غلط تھی آیان کو ڈیوشن کلاسز کی بہت ضرورت ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیے گا کہ آیان گھر پہ میرے ساتھ کیسے پڑھے اور ویسے ماما تو کہہ رہی ہیں کہ ڈیوشن کلاسز لگوا لیں گے اور پہلے میں نے ان کو منع کر دیا تھا لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ضرورت ہے تو چلیں خیر اب کیا کر سکتے ہیں اور آپ سب سنائیں آپ سب کی طرف موسم کیسا ہے شاید سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہوں گی اور بارشیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہوں گی یہاں پہ تو بارش نہیں ہوئی ہم کافی ویٹ کریں بہت عرصے سے ویٹ کریں کہ اللہ کرے تیزی سے بارش ہو جائے بہت تیز بارش ہو لیکن بارش ہو ہی نہیں رہی پتہ نہیں کب ہوگی جانوری فیبرری ہم بہت ویٹ کریں لیکن اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں پکوان جو بنتے ہیں جیسے گاجر کا حلوہ اور پکوڑے ہو گئے ہاں بہت پسند نہیں مجھے آلو والے پکوڑے پسند ہے اور جو پیاس کے پکوڑے ہوتے ہیں تو وہ مجھے اتنے نہیں پسند ہاں میں گاجر کا حلوہ بھی نہیں کھاتی بس میں نے ایسی کہہ دیا کیونکہ جب بارش کا ذکر ہوتا ہے تو ماما بس یہی دو ڈشز کا نام لیتی ہیں خیر جو پہلے بارشیں ہوتی تھی تو ہم رات کو یہی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کرے صبح تک تیز بارش ہو تاکہ سکول سے ہمیں آف ملے اور ایک دن ایسا ہوا تھا ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو گئی تھی لیکن دوسرے روز جب بارش ہوئی تھی تو تب ایسا نہیں ہوا جیسے ہی صبح ہوئی تو بارش بلکل سٹاپ ہو گئی اور ہم سب بہت اداس ہوئے لیکن اگر اب ایسا ہوا تو آن لائن کلاسز کا تو آپشن ہے ٹیچر کے پاس ہمیں کبھی بھی آف نہیں مل سکتا ان دنوں تو خیر باتوں باتوں میں یہ دیکھیں ہماری سبزی جو ہے مزدار سبزی تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ ماما نے جو ہے وہ چارٹ بھی بنا لیا تھا یہ دہی پھلکی کا چارٹ ہے اور ساتھ میں گرین ٹی ابھی مجھے اتنی حسی آرہی ہے میں نے گرین چٹنی کے بجائے گرین ٹی بول دیا پتہ نہیں کیوں ماما بھی ایسی بناتی ہیں ماما جب گرین ٹی بناتی ہیں تو وہ اتنا کروا نہیں ہوتا اور بابا بھی لیکن جب میں بناتی ہوں تو وہ بہت کروا ہوتا ہے ابھی مجھے ریزن پتہ چل گیا کہ میں گرین ٹی لیوز بہت آٹ کرتی ہوں اس وجہ سے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں نے فرس ٹائم ڈرائیونگ کی دوسری بار ہم یہاں پہ آئے اور ہمیں ہم نے ایکشلی پلان کیا تھا کہ ہم یہاں پہ بار بی کیو پارٹی بھی کریں گے بہت ہی سنسان سی جگہ ہے اور کافی مزا آئے گا لیکن جو ہم پلان بنا رہے تھے تو وہ سارا پلان فیل ہو گیا بھائی یہ ابودابی ہے یہاں پہ سب کچھ نہیں چلتا فوجہرہ راسل خیمہ کی طرح وہاں پہ تو کچھ بھی لوگ کر سکتے ہیں لیکن ابودابی میں بہت زیادہ رولز ہیں سٹرکٹ رولز ہیں اور اس بار تو اتنے زیادہ پولیس کارز تھے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ان کو شک تو نہیں ہو گیا کہ میں نے ڈرائیونگ کی تو یہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے اور ویسے اس دن بھی تھے کیوں نہیں تھے رات کو تھے ہمیں نظر کیسے آتے ہیں ہاں رات کو نظر نہیں آ رہے تھے اس وجہ سے ورنہ اگر میں دیکھتی پولیس کارز کو تو میں ڈرائیونگ نہیں کرتی تو یہ ہے فرائیڈے کی ویڈیو کلپ اور یہاں پہ ہم آئے ہیں دلما مال ہم سے بہت دور ہے تقریباً پندرہ منٹ کا راستہ نہیں تھرٹی تھرٹی منٹس کا راستہ تو کافی دور ہے کیونکہ ہم سیٹی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اور میں نے جری بک سٹور سے کچھ بکس لی اپنے لئے اور تب ہم نے پورے مال کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا تھا بس ہم سٹور چلے گئے پھر واپس آگے لیکن اس بار ہم پورے مال میں اچھے سے گھومیں اور ارہم جو ہے وہ بلکوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا زیادہ ٹائم کے لئے وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سمال جانے ہی نہیں ہے بہت بڑا ہے اور میں کیا کروں گا چیئر بھی نہیں ہے تو خیر یہ ہے آر این بی سٹور اور یہاں سے میں نے سپری باٹلز لینے تھے لیکن یہ جو پیکٹ آپ لوگوں نے بھی دیکھا تو اس میں صرف ایکی سپری باٹل تھا اور یہ چراول کٹ ہے تو مجھے تو بہت سارے سپری باٹلز چاہی ہیں لیکن خیر مجھے نہیں ملے اور یہ کچھ ہوم سلپرز ہیں سوفٹ والے پہلے میں نے بلک لیے تھے لیکن اس سے بال بہت گر رہے تھے ہیر فال ہو رہا تھا تو میں نے پھر ایکسچینج کر کے دوسرا کلر لے لیا اور یہاں پہ مجھے بلک کلر کا ملا اور مجھے وہ کافی اچھا لگا لیکن پھر انفورچنیٹلی میرا سائز ہی نہیں تھا بڑا پاؤں ہے اس کا فورٹی ون سائز فورٹی ٹو کبھی کبھار ہو جاتا ہے بہت بڑا فاؤں ہے واقعی تو خیر یہاں پہ جتنے بھی سٹاف تھے تو انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا بار بار ہم کسی چیز کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ میم آپ یہ لے لیں اس پہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہے ماما پرفیومز کے سامنے کھڑی ہو گی تھی ان کو کسی کی کال آئی تو وہ کال سن رہی تھی اور پھر وہاں کسی سٹاف تھے آکے اتنا مجھے کہہ رہا تھا میم آپ یہ لے لیں میم اس کی بہت اچھی خوشبو ہے میم اس کی اچھی خوشبو ہے میں نے کہا ایک منٹ ایک منٹ ماما کہہ رہی تھی میں کال تو سن لوں پہلے تو ہم یہاں پہ دور اس لئے بھی آئے کیونکہ کچھ چیزیں لینی تھی میں نے ڈالر پلس سٹور سے اور میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی یوٹیوب پہ اور مجھے ان کی چیزیں جو ہے وہ کافی اچھی لگی لیکن جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے وہ چیزیں بلکل ملی ہی نہیں اور کافی چھوٹا سٹور تھا بلکل بھی کوئی چیز اچھی نہیں تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جو ڈسکاؤن مارکٹس ہوتے ہیں ون ٹو ٹین تو وہ مارکٹس بھی اس سٹور سے کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن خیر پھر ماما نے مجھ سے کہا کہ کوئی دوسرا سٹور ہوگا جہاں سے تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے یوٹیوب پہ سرچ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا سٹور نہیں ہے ابو زابی میں تو خیر ابھی ہو رہا ہے ڈنر کا ٹائم تو ڈنر میں آج ہمنا رہے ہیں پیری پیری چکن نینڈو سٹائل میں تو چلیں ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو اس کے لیے جو ہم نے چکن یوز کیا تو یہ نارمل والا چکن ہے جو ہم اکسر بریانی میں یوز کرتے ہیں یا چکن کرائی میں تو اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹکہ سٹائل کا جو چکن ہوتا ہے تو وہی یوز کریں بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور مجھے تو کافی یمی لگی اور یہ ارہم کی ہاں اور یہ ارہم کی فرمائش پہ آج یہ ہم ڈش بنا رہے ہیں وہ اکثر انسٹرگرام پہ ریسپیز دیکھ لیتا ہے اور ماما سے فرمائش کرتا رہتا ہے ہر ایک چیز کے لیے تو چکن میں ہم نے لیے ہیں تھائے لیک پیس اور بریسٹ ہیں اور ساتھ میں نیکسٹ ہم نے جو ہے وہ اس میں ون ٹیبل سپون کارلک پیش شامل کیا تھری ٹیبل سپون کے قریب ہے لیمن جوس اور تھری ٹیبل سپون آلیف آئل ہے آپ نارمل کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے آلیف آئل ہی یوز کیا نیکسٹ ہم نے ہاف ٹی سپون اوریگانوز میں شامل کیا اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہے پیپرکا پاورڈر اور نیکسٹ اس میں ہم نے ڈالا ون اڈا ہاف ٹیبل سپون آل پرپس فلار پھر ہم نے اس میں سالٹ شامل کیا اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہے چکن پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پرپر پاورڈر لاسٹ میں ہی شامل کر دیا تھا تو اسے اچھے طریقے سے مکس کریں اور چکن کو آپ دو گھنٹوں کے لیے بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں اور یا پھر اوور نائٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ آپ کل کا پلان کر رہے ہیں بنانے کا تو رات سی مرینیٹ کریں بہت ہی مزے کا چکن بنے کا آپ کا تو ابھی ہم بنانے لگے ہیں پیری پیری ساوس تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ون بیل پیپر دیا ہے پورا ہم یوز کریں گے اس میں ون سمال انین ہے فور گارلک کلوفز اور فور ریڈ چلیز بھی ہم اس میں یوز کریں گے تو میں اکثر گرین چلیز بولتی ہوں تو آج مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے تو یہ ہمیں فریش جو ہے وہ کسی ویجیٹیبل شاپ سے مل گئے تھے اگر آپ کو یہ نہیں مل رہے تو آپ ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں تو ایک کپ پانی اس میں شامل کریں اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے اور جب یہ کول ڈاؤن ہو جائے تو اسے بلینڈ کریں نیکسٹ ہم بنانا رہی ہے فرنس فرائز جس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو یہ بلکل پوپ آئی سٹائل کی جو ہے وہ فرنس فرائز بن کے تھے جو میرے فیوریٹ ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو بڑے سائز کے آلو لیے ہیں جس کو ہم نے پتلے پتلے شیپ میں کٹ کیا فرنس فرائز شیپ میں اور پھر اسے تین بار اچھے سے واش کیا نیکسٹ ہم نے اس میں کچھ مسالے شامل کیے جیسے 2 ریبل سپون ہے کورن فلار ہاف تی سپون کے قریب ہے اوریگانو اور ہاف تی سپون ریچلی پاورڈر ہے ہاف تی سپون پیپرکا پاورڈر ہاف تی سپون کشمیری لال مرچ ساتھی ہم نے جو ہے وہ ہاف تی سپون اس میں چکن پاورڈر بھی ایڈ کر لیا تھا تو جتنے بھی ہم نے مسالے اس میں یوز کیے تو ان سب کی کونٹیٹی ہاف تی سپون کے قریب ہی تھی اور یہ آل پرپس فلار ہے جو کہ ہمارے تقریبا دو ٹی بل سپون تھا اور سال ٹو ٹیسٹ لاسٹ میں ہم نے اس میں جو ہے وہ ہاف تی سپون بلک پیپر پاورڈر بھی شامل کر لیا تھا اور دو ٹی بل سپون کے قریب ملٹڈ بٹر بھی تھا تو یہ دیکھیں ہمارا فرنچ فائس کا جو مکشر ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ہم نے اس میں پانی بھی آٹ کیا تھا اور دھوڑا سا پانی ہمارا زیادہ ہو گیا تو ہم نے آل پرپس فلار اور کون فلار کی کونٹیٹی زیادہ کر لی منمائز کرنے کے لیے تو ابھی سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ چکن کو جو ہے وہ ہم شیلو فرائی کر لیتے ہیں آلیو وائل ہم نے گریل پان میں آٹ کیا آپ نارمل پان میں بھی اس چکن کو جو ہے وہ پکا سکتے ہیں تو بس یہ ہمارا ریڈی ہو گا ساتھ ہی ہم نے سوچا کہ فرنچ فائز کی تیاری بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت ارحم اور ایان جو ہے وہ باہر چلے جاتے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے خیر ارحم تو نہیں گیا تھا اس کا کل جو ہے وہ فیزکس کا پیپر تھا اور میں اس کو کہا کہ آج تم نہ جاؤ اور اچھی پریکٹس کرنی ہے ایان چلا گیا تھا اس کا ویسے بھی کم پورشن ہوتا ہے تو پھر وہاں سے آکے کافی بھوک لگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ماما سوچیں ہیں کہ جلدی سے ڈینر جو ہے وہ پرپیر کر لیں گی ان کے لیے ابھی ماما نے مجھ سے کہا کہ چابلوں کو بھی سوک کر لو پانی میں تقریباً ایک گلاس تو پھر میں نے ان کو یاد دل آیا کہ آپ نے جو ہے وہ فریزر میں کچھ دن پہلے بوائل رائس رکھے تھے تو اس کے ساتھ وہ رائس کھانا پسند کرتا ہے تو کافی آسانی ہوگی بس مائکرو ویو میں ہم نے جو ہے اس کو ڈی فراسٹ کیا تو شکر ہے ایک کام تو آسان ہو گیا ہمارا فرنچ فرائز کی آواز سنی آپ نے بہت کرسپی بنے تھے کافی مزے کے تھے اور ہم نے کھا کے بھی آپ سب کو بتایا تو خیر یہاں پہ وہ پری پری ساوس مار کول لان ہو چکا تھا تو اس میں ون ٹیبل سپون ہم نے وینگر شامل کیا آلیف آئل ہمارا ون ٹیبل سپون تھا اور ہاف ٹیبل سپون شوگر سالٹو ٹیسٹ تو بس ان ساری چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے اور یہ ساس تو میرا فیوریٹ تھا بہت مزے کا تھا مجھے اس کا ٹیسٹ کافی مزے کا لگا تو خیر ابھی ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری آلماس کو گھوڑ چکی ہیں تو چلیں بھی سرف کرتے ہیں پلیٹ میں در بھی رہے ہیں ہوئے 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 فرید رہے ہیں ہم پھر چا کریں کچھ نہیں سائیڈ میں ایسے سپریٹ کریں اچھا ایسے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے ایسے رکھوں یس لینے کی پتے دے دیں وہ بھی رکھنے کے ساتھ ہم ہم ایکو چپس رکھوں گے رسپی بڑھیں تو چاولوں سے ہم نے کوئی ڈیزائن بنانا تھا لیکن پھر نہیں بن سکا کیوں کہ یہ ہم نے فریزر میں رکھے ہوئے تھے اور فریز کی ہوئی چیز وہ سٹیکی نہیں ہوتی اسپیشلی چاول تو اس وجہ سے اور یہ رسپی جو ہے وہ ماما سوچ رہی تھی کہ تھرزڈے کو بنائیں گی اور ارہم تو بہت خوش تھا کھیلنے کے لیے چلا گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور کھیل رہا تھا اور ساتھ میں سوچ بھی رہا تھا کہ میں گھر جاؤں گا اور پیری پیری چکن انجوئے کروں گا ماما نے سب کچھ ریڈی کیاوا تھا ایون انہوں نے جو ہے وہ چکن کو بھی باہر رکھاوا تھا ڈی فراسٹ ہونے کے لیے لیکن پھر جب بعد میں ارہم گھر آیا اور ماما سے کہنے لگا ماما نینڈو سرف کریں پلیٹ میں پیری پیری چکن لائیں اور پھر ماما نے اس کو کہا کہ کچھ بھی نہیں بنایا آج میں نے تو وہ کہنے لگا کہ ماما پہلے سب بتایا کہ میں بہت خوش تھا اور میں موں میں پانی بھی آ رہا تھا کہ میں گھر زا کے یہ کھاؤں گا بچارے کا پورا خواہ بھی ٹوڑ گیا اور گھر آتی اس نے ماما سے ڈان بھی سنی ماما نے اس کو کہا کہ کیا ہر روز تم مجھے چیزیں دکھاتے رہتے ہو اور ڈیفرن ڈیفرن ریسیپیز پہ لگا دے تو کبھی تھائے تو کبھی اٹیلین تو یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ارہم گا تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تمہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا بلوگ کیسے لگا till then take care اور اللہ حافظ